دیکھیں اہل سنت اور اہل تشیعہ دونوں اس بات پر متفق ہے کہ قربے قیامت سے پہلے پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کم از کم تین جگہ پر اپنے محور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے اللہ کے محور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمت میں جو پانچ بڑے بڑے عدوار ہیں ان کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت رہے گی یعنی میرا وجود باقی رہے گا پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا اور پھر میری وفات کے بعد خلافت علیہ وآلہ وسلم نبوہ قائم ہو جائے گی اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا پھر ملکن عابون جو ہمارے دکٹر سار صاحب یوں کرتے تھے ملکن عابون کارٹ کھانے والی ملوکیت یعنی اپنے مخالفین کو قتل کرنے والی حکمران وہ قائم ہو جائے گی اور پھر جب تک اللہ چاہے گا وہ بھی مسلط رہے گی امت کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا جابر حکمرانوں کا دور آ جائے گا یہ چوتھا دور ہے وہ بھی رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے خلافت علا من حاجن نبوہ قائم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور پوری امت لیول کے اوپر جو خلافت علا من حاجن نبوہ ہے وہ امہ بن عبدالعزیز کے دور میں نہیں آئی ہے ناخلفہ راجدین کے دور میں آئی ہے وہ قربے قیامت میں ہی آنی ہے جب پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا آج تک امت میں یہ وقت نہیں آیا کہ پوری دنیا پر مسلمانوں کا غلبہ ہو تو اس سے مراد یہ پانچویں جو دور ہے وہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کا دور خلافت ہے انشاءاللہ تعالی ہم نہ دیکھ سکے ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور اسے دیکھیں گی اور امام مہدی کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ ان کے آنے سے پہلے فرقے ختم ہونا ہے ادر وائز سنیوں میں آگئے تو شیعہ نہ نہیں ماننا شیعہ میں آگئے تو سنیوں نہ نہیں ماننا پہلے تو لوگوں کو سمجھنی آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی فرقہ واریت کی دراد ختم ہو لیکن دیکھیں اللہ تعالی نے ہمارے اس چھوٹے سے پریٹ فارم کی برکت سے ہماری زندگی میں ہمیں ان بارہ سالوں میں وہ کچھ دکھایا کہ بارہ سو سال کی جو گمرائی تھی فرقہ واریت کی اللہ تعالی نے اسے کیسے ختم کی ہے تو لوگ دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اہل البعیت کا مقام ہونے پتا چلا ہے خلفہ راجدین کی عظمت ان کے دلوں میں جاگی ہے الحمدللہ اور فرقوں کے بزرگ بابوں سے جان چھوٹ گئی ان کی جس طرح توحید میں وہ ایک اللہ کے ماننے والے ہوگے اسی طریقے سے اطاعت میں وہ بابوں کی بجائے ایک اس شخص کے ماننے والے ہوگے جس کی قبر مدینہ میں ہے